شیمہ دھوم ریمیڈی اس میں آپ کا سواگت ہے اور ہوں آپ کو بتائیں گے کہ شیڑی میں کھانا بہت سستہ کیوں ہے اور سوادشت کیوں ہے سیسائی باوہ جن کارنوں سے سامانے لوگوں کے بھگوان بن گیا ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ گاؤں گاؤں گھوم کر جس طرح انہوں نے سبھی طرح کا بھوجن پکانا سکھا ہے اور جس پیار و بھاؤں سے دوارکہ بھائی میں وقتوں کو پروز کر کھلاتے تھے وہ دل جیت لینے والا تھا شیڑی تیرت میں ان کے اس ریت کو بنائے رکھا گیا ہے ان کے بڑے پرسادہلے میں روز ہزاروں بھکتوں کو ایسا ہی سوسوادو بڑیاں بھوجن پرساد کی طرح پروز آ جاتا ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہو کہ ایسیا کا سب سے بڑا پرسادہلے مانا جاتا ہے شیڑی کے صاحب بابا کے جو پرسادہلے ہے اس میں اتنے بڑے ڈائننگ ہال ہیں جن میں ایک ہی بار میں پانچ ہزار پانچ سو لوگ کا بھوجن کرائے جا سکتا ہے مکہ سائی ویوہ مندر جو ہے اس سے لگ بگ سات سو میٹر دور ہے اور یہ پرسادہلے سات دسومنے پانچ اکر زمین پر بنا ہوں گیا اور اس کا کل چھتفل ایک لاکھ تیرہاسی ہزار سکویر فٹ ہے بھون کے باہر جس میں پرسادہلے بنا ہے سائی ویوہ کی پرساد بنا تو ایک بہت بڑی مرتی ہے جو بھگتوں کا سواگت کرتی ہے ہال میں سٹیل کی کرسیاں سہید ٹیبلوں کی کتاروں پہ کتارے ہیں نیچے جو مکھ ہال ہے اس میں تین ہزار پانچ سو بھگت ایک سار بیٹھ سکتے ہیں اور جو دو ہال پہلی منزل پہ ہے ان میں ہر ہال میں ایک ہزار بھگت بیٹھ سکتے ہیں پرسادہلے میں جو پرساد دیا جاتا ہے وہ شد شاکاری ہوتا ہے جس میں دال، چاول، روٹی، دو سبجی اور ایک مٹھائی ہوتی ہے اور آپ کو اشیر ہوگا کہ اس کے لیے کیول چھے روپے دینے ہوتے تھے جبکہ دس سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تین روپے تھے ابھی تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں پرسادہلے میں ان بھگتوں کو مکتوی بوجھن دیا جاتا ہے جو پیسے نہیں دے سکتے ہیں انہیں الگ سے ایک ہال میں بٹھائے جاتا ہے جس میں ایک سو پچاس لوگوں بٹھائے جا سکتا ہے پرسادہلے کا وارثی کھرچہ قریب تیس کھڑور مانا جاتا ہے اور ایک پلیٹ کی قیمت پندر روپے پڑتی ہے پرسادہلے کے سٹاف سدیس اس کی صفائی کا بہت دھیان رکھتا ہے پرسادہلے صبح دس بجے سے رات دس بجے تک چلتا ہے اور سب سے پہلے سائی بابا کو بھوگ لگتا ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد